درہیہ حمیدہ کے پاس آتی اور اس کو کہتی ہے کہ آخر آپ کی بیٹی یہ کیا تماشے کر رہی ہے پہلے اس کا دعو نہیں لگا تو اب وہ ایک نیا تماشا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے جس کو سن کر حمیدہ کہتی ہے کہ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آرہی تم بالکل اپنا عدب لحاظ ہر چیز کو بول چکی ہو اور تمہیں بالکل بھی احساس نہیں اس بات کا کہ تم کیا بولی جا رہی ہو ذرا سو سمجھ کے بولا کرو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے میں سو سمجھ کر ہی بول رہی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کی بیٹی کی ملی جنی بگت ہے اور آپ لوگوں مل کے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو اور میری زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو لیکن ایسا میں ہونے نہیں دوں گی جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے تمہارے گھر آنے کی یہ بات تم بھی اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھو سارا سے میں نے بات کی تھی تو سارا بہت زیادہ غصے میں آگئی تھی اور وہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں سوچ سکتی کہ تمہارے گھر میں وہ آئی اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے دماغ کو اپنے تاکی میں دودھ رکھو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم سوچنے پر آؤ تو کچھ بھی سوچ سکتی ہو خیر جو باتیں میں نے تمہارے بارے میں چھپائی ہیں تو اچھا ہے وہ چھپی ڈکی رہے تو وہ ہی اچھا ہے اس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ آپ بھی اب اپنی بیٹی کی باتیں چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بو رہی ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں